ہلو فرینڈز نوبراتریوں کے دوران اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسٹمی اور نومی کے دن آپ لوگ کیا کرتے ہیں تو آپ ایک چیز ضرور سے بولیں گے وہ یہ کہ اگر کوئی نوبراتری کرتے ہیں تو اسٹمی اور نومی کے دن نو کماری کنیاؤں کو گھر پہ بلایا جاتا ہے انہیں آدھر پربک بلا کر انہیں بھوجن کرویا جاتا ہے انہیں کی پوجہ ارشنا کی جاتی ہے اور کچھ بھیڑ سروب انہیں کچھ دیا جاتا ہے جو بھی ہماری شردہ ہوتی ہیں لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کماری نو کنیاؤں کو ہی کیوں بلایا جاتا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا تو چلیے آج کے ویڈیو میں ہم لگ یہی کچھ نیا جاننے والے ہیں کہ اس کا کیا کارن ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں سچترا آپ سبھی لوگوں پر سوالت کرتی ہوں آپ کی اپنے ہی یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے Knowledge Unboxing Best Chitra تو چلیے آج کے ویڈیو میں ہم لگ فیٹ سے کچھ نیا جانتے ہیں دیکھئے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ نو دنوں کی ہوتی ہے اور نفراتری میں ماتا کے نو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے ہر ایک دن ماتا کے ایک روپ کے سوروپ کی پوجا ہوتی ہے ماتا کے یہاں نو روپوں کی سوروپ کی پوجا کی جاتی ہے ان نفراتریوں کے دوران ایسا کہا جاتا ہے کہ کماری کنیائے جو کی چار ورش کی آیو سے لے کر دس ورش کی آیو تک ہوتی ہے اس میں ماتا کا آواز ہوتا ہے ایسی مانیتا ہے کماری کنیائے دیوی کا سوروپ مانی جاتی ہیں اس لیے دیوی کے نو سوروپوں کی روپ میں ہم سبھی نو کماری کنیائوں کو اپنے گھر پر نفراتری کے دوران آمنتریت کرتے ہیں تدھا ان کی پوجا ارچنا کرتے ہیں انہیں بھوگ ارثارت انہیں بھوجن کرواتے ہیں کماری کنیائوں کا گھر پر آنا ماتا رانی کی گھر پر آنے کے سامان ہے نفراتری کے دوران اسٹمی اور نومی کو ان نو کنیائوں کو بہت ہی آدر پروک اپنے گھر پر آمنتریت کریں اور بہت ہی شردہ بھاؤ سے سیوہ پردان کریں کماری کنیائ کی پوجا کرنے کا ارث ہے آدھی شکتی کی پوجا کرنا جس سے ماتا رانی اتنت پرسن ہوتی ہیں یہاں آپ میں اوشش دیکھا ہوگا جس گھر میں ناری کا نرادر کیا جاتا ہے اسے کسٹ دیا جاتا ہے اس کا سممان نہیں کیا جاتا اس گھر میں شانتی کا کبھی بھی واس نہیں ہوتا سکھ سمردھی کبھی نہیں آتی ایوام اسنتوش ہمیشہ بنا رہتا ہے کیونکہ جہاں ناری کا سممان نہیں وہاں ماتا رانی کا واس نہیں نوراتری صرف ایک تیوہار نہیں ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے ہمیں بتاتا ہے ناری کی شکتی کے بارے میں ان کی مہتوے کے بارے میں اب آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوراتری کے دوران نو کماری کنیاوں کو کیوں آمنترت کیا جاتا ہے انہیں بھوجن پر کیوں مولایا جاتا ہے اور ان کی پوجہ ارچنا کر ان سے آشروعات کیوں برابت کیا جاتا ہے تو فرینڈز اگر آپ کو لگا ہو کہ میں نے اس ویڈیو میں کچھ اچھی جانکاری دی ہے آپ کو اس ویڈیو پا کنٹیک اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور سے بتائیے گا تو کیا اب آپ سبھی کو پتا ہے کہ آخر کماری نوکنیاوں کو کیوں بلاتے ہیں اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں ضرور سے لگیے گا تو ابھی کے لیے بس اتا ہی میں اس جترہ آپ سے بیڈیو سے اساتھ چاہتی ہوں ملتے ہیں تو جک میں آپ نے پیچھا لگیے